چونکہ ہم وائرس کے متعلق بات کر رہے ہیں تو لوگوں کی تسلی کے لیے یا تھوڑی سی لوگوں کی پریشانی خوف کم ہو تو اس طرح کا وائرس جیسے آپ نے بتایا پہلے بھی پھیلا اس کی کوئی فیملی میں یا اسی طرح کا کوئی تو پہلے بھی کیا انسانوں نے ابھی جدید دور میں یا اس سے پہلے کسی طریقے سے اس طرح کے وائرس کو کنٹرول کیا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کوئی ویکسین بیماری سے پہلے ہی ایسی ہو سکتی ہے کہ ہم لے لیں جیسے پولیا کے کترے پیتے ہیں بچا جا سکے یا کوئی مطلب اس وائرس وغیرہ سے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ اس طرح کی چیزوں پر پہلے بھی انسانوں نے کنٹرول کی ہے ڈاکٹر تارک ملیکلور بائیولوجس بھی ہیں میرے چھوٹے بھائی ہیں لامز کے انہوں نے کل پر سو کوئی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں یوٹیوب چینل پہ بھی ہیں اس میں انہوں نے وائرس کو تو بڑا ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا ہے لیکن میں نے بھی اپنی بات میں آپ لوگا ہے کہ یہ دو طرح کے وائرسز یوزلی ہوتے ہیں آر این اے وائرسز اور ڈی این اے وائرسز ٹھیک ہے یہ آر این اے وائرس ہے کرونا فیملی وائرسز میں سے ایک وائرس ہے یہ تو اس کا اپنا ڈی این اے بھی نہیں ہوتا اب یہ میڈیکل ٹرمنالوجی ہے تو ہاں مندہ بجارہ گھبرا جائے گئے کیا ہے تو آر این اے وائرس ہے اور یہ ہوسٹ سیل میں جا کے بیکٹیریا میں یا دوسرا آپ کے موں کے جو جراسیم دوسرے ہیں بیکٹیریا ہے جو فل سیل ہے یا آپ کے اپنے سیلز ان میں جا کے آپ ہی کے میٹیریل کو یوز کر کے پروٹینز جنریٹ کرتا ہے انٹیجن انٹی باڈیز باڈی کی اندر جو جراسیم یا زہر پھیلانا شروع کرتا ہے وہ جو زہریلے مادے جسم میں پھیلانا شروع کرتا ہے جنہیں ہم انٹیجنز مختلف چیزیں کہتے ہیں ان کے خلاف ہمارا جسم آگے سے ہمارے اندر پوری فوج ہے ہمارے اندر چھونیاں کینٹاوسز ہیں لیور ہے سپلین ہے اللہ کا پورا ایک نظام ہے چھوٹی چھوٹی چوکیاں بھی ہیں لیف نوڈز ہم انہیں کہتے ہیں وہ سارے اس کے خلاف لڑنا شروع کر دیتے ہیں خون میں قوت مدافعت ہوتی ہے اگر آپ صحت ماند انسان ہیں آپ نے اپنے جسم میں پانی پورا رکھنا ہے اپنے رسورسز پورے رکھنا ہے پانی بھی پورا رکھنا ہے نمبر ون پانی آپ کے جسم میں دو اسے پانی ہے زمین میں بھی دو اسے پانی ہے ایک حصہ خوشکی ہے اور ہمارے جسم میں دو اسے پانی ہے تو اگر کسی وجہ سے پانی کی کمی ہو جائے گی تو یہ جرہ سیم زیادہ بری طرح ٹیک کرے گا آپ کی فوج کے پاس کھانا پانی داشن کام ہو گیا تو آپ نے ایک تو پانی پورا کرنا ہے دوسرا اور نیم گرم پانی پینے حرارت زندگی ہے مردہ تھنڈا ہوتا ہے تو اس وقت تھنڈا پانی نہیں آپ نے گرم پانی پینے ہلکا سا نیم گرم اور پانی زیادہ لیں اور یہ کہوہ جو میں نے ابھی بتایا ہے یہ ہربل ریمیڈی آپ گھر میں رہ کے کریں ہاں اگر آپ کو شدید خانسی ہو گئی ہے بخار ایک سو ایک دو پہ جا رہا ہے جسم میں بہت درد ہے سانس بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے آپ کا ایک منٹ میں سانس تیس پہ جا رہا ہے تیس سے زیادہ جا رہا ہے اور بریدنگ ڈیفکلٹی جس طرح دھمے کی کیفیت ہو جاتی ہے یا سانس کی بہت تکلیف ہو گئی ہے تو پھر آپ حسطہ لائیں ڈاکٹرز کو بتائیں لیکن یہ جرہ سیم پہلے بھی تھے ابھی بھی ہے میں نے کہا کہ ایک اس کی ریبیڈیٹی زیادہ ہے ویکسین آر اینے وائرس کی نہیں ہو سکتی کہ جب آپ نے اس کا دیکھیں آپ نے میرا انگوٹھے کا نشان لے لیا نا یا نادرہ کے یا پوری دنیا کا ڈیٹا لے لیا آپ نے یا میرے آئرس آنکھ کا نشان لے لیا اب میں دنیا میں جتنے مرضی بحروب بدل کے جاؤں میں کوئی دہشتگرد ہوں تو آپ یا سیکیورٹی جنسیز مجھے پہچان لیں گی میرے تھمب ایمپرنٹ سے پہچان لیں گی میری آنکھ سے پہچان لیں گی آپ کے فون آج کل فیس کو پہچان لیتے ہیں یہ بڑی تیزی سے اپنا ایمپرنٹ بدل لیتا ہے اسے ایسے سمجھ لے تو جب اس نے ایمپرنٹ بدل لیا تو اس کا جو ویکسین آپ نے جس کے خلاف بنائی تھی وہ تو چلا گیا وہ پھر چینج ہو گیا ٹھیک ہے تو ویکسین یوجلی ایسے وائرسز کے خلاف نہیں بن پاتی ایڈز کا وائرس ہے آر این ای وائرس ہے سی وائرس ہے آر این ای وائرس ہے اس کے خلاف ویکسین نہیں ہے بی کے خلاف ہے ویسے جو ڈی این ای وائرسز زیادہ سٹرانگر ہیں ٹھیک ہے لیکن انہیں پکڑنا انہیں ہینڈل کرنا پھر بھی کوئی وزاعت قطع دینا بدماش بھی کچھ ٹیل دینا ہے ٹھیک ہے ایک کمینہ جا ہے یہ دو منٹ جو بیڑا کپڑے بدل لند ہیں شریف بند کے وچ بڑ جانتا ہے جو ہی پھڑیا جانتا ہے جیب کا طرح ٹھیک ہے بس آج ان چاڑ دیو ان چاڑ دیو تو پھر تھوڑی دیر بعد نماش بنا ہوتا ہے اچھا روک صاحب آپ ماشاءاللہ سے چکے پریکٹس کرتے ہیں تو یہ ہم نے مختلف جو کریڈیبل نیوز چینلز ہیں اس پہ بھی آیا ہے اٹلی وغیرہ میں دوسرے جہاں پہ پروپر چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں ساری کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی فیملی میں بھی رہے اور ان کو یہ لگا انفیکشن لگ گئی ایک بندے سے لیکن اسی فیملی میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان کے ساتھ رہے لیکن بچ بھی گئے تو یہ کیا ہو گیا اگر مطلب اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں میڈیکلی تو ہم کہیں گے نا کہ وہ اس بندے کی قوت مدافیت کمزور تھی اور دوسروں کی زیادہ سٹرانگ تھی وہ زیادہ طاقتور تھے اور ان کا خون ان کا جسم ان کے جسم کی جو بیلنس تھا مینٹینڈ تھا ایک بندہ پہلے ہی شگر کا مریض تھا ایک بندہ پہلے ہی کینسر کا مریض تھا ایک بندہ پہلے ہی زیادہ حساس کمزور تھا اس کی خوراہ کی پوری نہیں تھی میری ماں کہیں گی کہ بزاری کھانے کھاندہ سی تیجڑا امی دے کہیں دیو تے ملائیاں کو دیسی کے ہو دودھ مکھنا تے پڑیا دیڑا ہے وہ ذرا فرق سی فرق تے آئے گا نا لیکن میں وہی کہوں گا کہ فائنل اس میں نیچرل سیلیکشن نیچر مدر نیچر اللہ کی طرف سے فائنل ہو رہا ہے کس نے پکڑا جانا کس نے نہیں اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ سارے میری طرح کے گناہگار ہی مرتے ہیں ٹھیک ہے نیک بھی بیمار ہو جاتے ہیں جو نیک ہیں وہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں اب وہ نیک کیوں بیمار ہو جاتے ہیں اس کو یا وہ بھی مر جاتے ہیں ٹھیک ہے نیک میں کہوں گا ہے اس سیچویشن میں اگر آگ لگی لیے ہو تو اس میں نیک ہے فائر مین تو ان کی جانے بھی جائیں گی ٹھیک ہے یا جنگ کی صورت میں جو بعض جان دے رہے ہیں جو فوجی لڑ رہے ہیں جہاد کی صورت میں یا جو ڈاکٹرز اور نرسز اور پیرامیڈیکل اس وقت لڑ رہے ہیں یا کسی لیبوارٹری میں جو لیب ٹیسٹ کر رہے ہیں خدا خاصتہ اس کو انفیکٹ ہو جاتا ہے یا ہمارے پاس وہ ریسورسز ہی نہیں ہے نا ڈاکٹرز تارک صاحب کہہ رہے ہیں بی ایسیل تھری لیول کی لیب ہونی چاہیے اور وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ پورے ملک میں مر کے ایک بھی شاید لیب نہیں ہے یا ایک ہے ٹھیک ہے بائیو سیفٹی لیب ٹھیک اور ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ٹی بی ہے پوری دنیا سے ٹھیک ہمارے ملک میں ٹی بی سے سب سے زیادہ میں ڈاکٹر کر رہے تھے اور نرسز اور وہ پیرامیڈک اور عملہ کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے بائیو سیفٹی لیول فور کی لیب چاہیے اس کے لیے وارڈ جو ہے وہ نیگٹیف پریشر کا روم ہو ہے ہی نہیں ہے کہیں آئی سیو کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے میں سعودیر پہلی بار جب آئی سیو میں گیا وہاں کے 2005-2006 میں تو وہاں دو کمرے انہوں نے نیگٹیف پریشر رکھے ہوئے تھے فرسٹ ٹائم میں ادھر اندر اپنے دھیان میں جان لے گا تو وہ اندر کو سکھ ہو گیا ہے وہ میں کیا ہے کی بلا رہے تو مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور وہی چیزیں وہ ڈاکٹر صاحب ٹی وی پہ کھا پ رہے تھے یا اس پہ چینل پہ یا اپنی بات وہ میڈیکل سائنٹیفک ٹرمنالوجی کر رہے تھے کہ بی ایس ای لیول فور کی کی کیا ٹری کی لیپ مر کے شاید ایک ہے اور بی ایس ایل ٹو کی لیبز میں ہم اسے کر رہے ہیں بائیو سیفٹی لیول جس نے کرنا ہے اس کو بھی تو سیفٹی کی ضرورت ہے کہ نہیں جس نے سیمپل لینا ہے جس نے ٹیسٹ کرنا ہے اسی کو ہو گیا وہ بندے ہی لیٹ گئے تو ٹیسٹ کس نے کرنا ہے مطلب وہ جو اگر ہم سوچ بھی رہے ہیں کہ کوئی ہسپٹلز بن جائیں گے وہ بھی پھر کوئی میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی دی تیسی دیکھی جائے گی جیسی کرنا گے یا جو جیسے پرانا قصہ ہے کہ پہاڑ پہ ہم چڑ جائیں گے پہاڑ پہ چڑ جائیں گے یا ہم اتنی اسپتال بن جائیں گے تو ہم کر لیں گے وہ دیکھو جی چائنا کون سا اللہ کو مانتا ہے اس نے نہیں کر لیا یہ باتیں ہیں یہ چائنا آپ کو بتائے گا ابو کس کو مانتا ہے یہ ساروں کو بتا چل جائے گا